یہ میرے پاس آپ گاڑی دیکھ رہا ہوں گے یہ فورڈ اسکیپ کار ہے 2011 کی گاڑی ہے اس گاڑی کو میں اب سکرپ کر رہا ہوں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس گاڑی کی کنڈیشن پہلے تو کہ یہ کیسی ہے اس کے اندر ہی سب کام کر رہے ہیں اس کے اندر یہ اس کا مون روف ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا مون روف بھی کام کر رہا ہے اس کو میں بند کر دیتا ہوں اس کا جی پی ایس کام کر رہا ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہوں میں جی ہاں اس کا سب جی پی ایس وغیرہ سب کچھ کام کر رہا ہے اور یہ گاڑی سٹارٹ بھی ہو رہی ہے میں آپ کو سٹارٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ گاڑی سٹارٹ بھی ہو گئی اور آٹومیٹک ٹرانزمیشن ہے یہ گاڑی تقریباً اس وقت جو ہے پانچ سو چھ سو ڈالر کی اس گاڑی میں جائے گی تو اس سے بہتر میں نے محسوس کیا کہ میں اس کے اندر آپ کو یہ بتاؤں کہ اس گاڑی کے پارٹس کیسے نکلتے ہیں اور اس پہ کام کیسے کرتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ اس کے تمام پاورس ونڈو وغیرہ سب کچھ سہی ہیں کام کر رہی ہیں یہ اس کی پاورسیٹ ہے میں اس کو چک کر رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ یہ پاورسیٹ وغیرہ اس کے سب کام کر رہی ہیں تو اب ہم اس کی جو ہے اس کو ہم نکالنا شروع کریں گے اس کے یہ سارے پارٹس وغیرہ تو اس کے اندر آپ مختلف قسم کے کام ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ بھی سیکھئے گا میں بھی سیکھوں گا میں اس گاڑی کو پانچ سوڈ وغیرہ میں سکرپ نہیں کر رہا کہ مجھے اس کو سیکھنے کا موقع ملے گا یہ انجنز کا آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ وی سکس انجن ہے سونٹی فور وال ہے اس کے اندر اس پر یہ گاڑی بلکل سکارڈ ہے تو اس کے بھی ہم پارٹس نکالنا شروع کریں گے اس کو جب ہم پارٹس نکالیں گے تو ہمیں مختلف قسم کے ٹورس چاہیے ہوں گے تو وہ ٹورس آپ دیکھیں گا کہ کس سنکے ہوں گے یہ گاڑی کی پاور ہونڈو وغیرہ اس کی سارے کام کر رہی ہے تو ہم اس کی پاور ہونڈو اس کی سب موٹر وغیرہ بھی نکالیں گے تو وہ بھی چیک کریں گے یہ اس کا پاور پاور میرر ہے تو یہ جو پاور میرر ہے اس کو بھی ہم کھولیں گے تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ نہ کس قسم کے ٹورس ہمیں چاہیے ہوں گے اس کی تھوڑی سی انفارمیشن بھی میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کس قسم کی آئل لیول ایوریج اور یہ سب کچھ اس کے اندر کام کر رہا ہے ہم سب کچھ پیارو عندوین میں نے آپ کو عدد محابقا